ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت نوازش میں پھر پروگرام کے اختتام پہ آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اس پروگرام تلاشی حق کے لیے وقت نکالا اور یقین آخر میں ایک بات کر آدھا منٹ اور ہمیں توہنے خداون تبارک و تعالی جو ان کتابوں میں ہیں اس کو فوکس کرنا ہوگا بے شک صحیح توہید جو ہے وہ اہلِ بیعت کے ذریعے سے بے شک اور اہلِ بیعت سے جو توہید ملے گی وہ صحیح توہید ملے گی وَإِلَّهَ سِحَائِ سِتَّةَ مِنَا اور بخاری میں جو توہید ہے وہ جہنم میں پاؤں ڈالنے والے خدا کی توہید ہے وہ ڈاڑی موچھوں وہ بغیر ڈاڑی اور موچھوں والے امرد خدا کی توہید ہے ہم نہیں مانتے اسے صحیح توہید اہلِ بیعت سے ملے گی جہاں مومنین کو جہاں جہاں توہین خدا بن تبارک و تعالی ہے کتب اہلِ سنت میں جہاں جہاں توہین انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہمیں پیش کرنی ہوگی تاکہ سیاستدان جج حضرات سیویلین ہوں یا جو بھی ہوں عوام خواس بچے اور جوان ان چیزوں سے آشنا ہوں اور اپنے علماء سے سوال کریں اور ان کے گلیبان کو پکڑیں کہ توہین رسالت کرنے والوں تم توہین صحابہ کا شور مچا کے لوگوں پر اٹیک کرتے ہو لوگوں پر اٹیک کرتے ہو ماشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ نوازش خداوند متعال جو ہے آپ جیسے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور اسی آسن انداز میں مکتب تشیعیوں کا تحفظ جو ہے وہ بہترین دلائل اور برحان کے ساتھ کرتے رہیں مومنین اکرام ناظرین اکرامی قدر آپ ہمارا پروگرام تلاش حق دیکھ رہے تھے اور آج ہمارے مہمان تھے قبلہ علامہ شہر یارزہ آبدی صاحب اور ان نے بڑے مفصل انداز میں بڑے مدلل انداز میں ایام فاطمیہ جناب سیدہ کی مظلومیت اور جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرنے کے سلسلے اور ان تمام امور کی نشان دہی کی جو اس وقت مذہب تشیعیوں کو جو خطرات ہیں کہ ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے خداوند متعال ہمیں حق کہنے حق بولنے حق سننے حق سمجھنے کی صلاحیتیں اطاف فرمائے اپنا اور اپنے قریب رہنے والوں کا خیار رکھئے گا السلام علیکم یا علیہ السلام